ہمارچل ویدھان صبح کے شیط کالین سہتر کے تیسرے دن ویپکش نے صدن سے آج جم کر ہنگامہ کیا نیم سلطار سٹھ کے تحت صدن میں کرونا مولک آشریتوں بھرتیوں کو لے کر ستگن پر ستاف لائے گیا اور چرچہ کی مانگ کی گئی جسے ویدھان صبح ادھیکش نے انماتی نہیں دی جس کے بعد ویپکش میں صدن میں ہنگامہ شروع کر دیا اور صدن کے بیچ میں نارے باجی بھی کی قریب آدھا گھنٹے تک ویپکش صدن میں ہن نارے باجی کرتا رہا جس کے بعد ورک آؤٹ کر صدن سے باہر آگے ویپکش نے سرکار پر اپنے چہیتوں کو چور دروازے سے نوکنی دینے کے آروپ تک لگائے مکہ منتری کے صدن میں نہ ہونے پر بھی انگامہ کیا گیا کانگریز کے ویدھائے کے اون پورو منتری راملہ تھاکو نے کہا کہ کرونا مولک آشریت انچن پر بیٹھے ہیں اور سرکار کوئی سودھ نہیں لے رہی ہے وہیں چور دروازے سے مکہ منتری پانچ ہزار پد بھرنے جا رہی ہیں پردیش میں چودہ لاکھ بیروجگاروں کا آنکڑا پہنچ چکا ہے اور یہ سرکار اپنے چہیتوں کو نوکری دینے میں لگی ہے وہیں پولیس جوانوں کی بھاونوں کے ساتھ ساتھ ابھی تک پولیس کھلوار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس سرکار میں نیائے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے مکہ منتری اپنی کرسی بچانے کے لیے دیوی دیوتاؤں کو منانے کے لیے دلی کے چکر کاٹ رہے ہیں ویدان سبھا کے ستر کو بیچ میں چھوڑ کر ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہیں جانا پڑا اور اس بارے میں صدن تک کو جانکاری نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ ان مدوں کو لے کر صدن میں کانگریس دورہ ستاگن پرستاو لائے گیا تھا اور چرچہ کی مانگ کی گئی تھی لیکن ویدان سبھا عدیقش جدارہ چرچہ کا سمیں نہیں دیا گیا انہوں نے آروپ لگائے کہ ویدان سبھا عدیقش بھگوہ کا پٹکہ پہن کر آتے ہیں اور خود کو رسس کا بتاتے ہیں ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں منتری جی کہے گے یہ تو پرانا کام ہے پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ نے باقی کرمچاریوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا تو پولیس کرمچاریوں کے بارے میں آپ کیوں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ بھی سرکار کے خلاف جو ہے جھنڈا اٹھائے لیکن کیونکہ وہ یونیفارم میں ہیں یونیفارم کے لوگ جو ہے وہ اس سرکار کا کام نہیں کرتے اس کر کے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی بھاوناوں سے بھی کھلوار ہو رہا ہے آج ان کی بھاوناوں سے کھلوار ہی نہیں ہو رہا ہے میں کہوں گا کہ اگر آپ پولیس کو اگر اس پرکار سے کریں گے تو پھر میں کہوں گا کیا بھرسٹا چارنی پنپے گا جب آپ کنسٹیبل کو ان کی تنخواہ پوری نہیں دے رہے ہیں تو کنسٹیبل کو آپ بابے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا برشتہ چار کا راستہ اپناو اور اس لیے میں کہنا چاہوں دا یہ سارے جو ویشے تھے ان سارے ویشوں کو ہم نے یہاں پہ اٹھایا تھا اور ہم نے یہ کہا کہ اس پہ اوپر چرچہ ملے لیکن مانینے ادھیکش مہدے نے جو ہے وہ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سرکار جو بولتی ہے وہی کرتے ہیں ہم نے اندر بھی یہی کھا ہے اور پٹکا ڈال کے وہ دھانتوگا میں آ رہی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں پرانا بھگوں اور آریس کا آدمی ہوں ہے وہ آریسز کے انہوں نے پچھلے صدن میں بھی کہا تھا کہ میں آریسز کا ہوں راشپتی آریسز کے ہیں گورنر آریسز کے ہیں مکہ منتری آریسز کے ہیں جب ایسا بات آ جائے تو میں کہنا چاہوں گا نیائی کی کوئی بھی میں کہوں گا کہ سوچ نہیں سکتے کہ امید نہیں ہے نیائی نہیں ہو پائے گا اور لوگوں سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چیف منیسٹر جو تین دنوں کے لیے چلے گئے سیشن کال کیا لیکن انہوں نے کیا کیا ان کو ان کو میں نے آشا جی نے اور ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں انہوں نے نیام ستاسٹ کے تحت جو ہے وہ ہم نے سگن پرستاب دیا تھا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بشے سگن پرستاب کا تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ ہیماچل پردیش میں جو چور دراجے سے نوکریاں دی جا رہی ہیں اور میریٹ لسٹ کو جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں جو روستر ہے بنا ہوا اس کی ابھیلنا ہو رہی ہے اس کی اندیکھی ہو رہی ہے ہم نے یہ ساری باتوں کو لے کے اور آج کی تاریخ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو سرکار نے آؤٹ سورس کے اوپر کرمچاری رکھے ہیں یہ آؤٹ سورس کے اوپر جو کرمچاری رکھے ہیں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک کمپنی کے ہیں وہ کمپنی بھارتی جنتہ پارٹی سے سمندھ رکھتی ہے چور دراجے سے شملا کی کوئی کلین کلین بیس کوئی کمپنی کا نام ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے مادم سے جتنی نوکریاں دی جا رہی ہیں آؤٹ سورس کے اوپر وہ ساری کی ساری نوکریاں جو ان کو پیسہ ملتا ہے اس سے ون تھرڈ جو ہے وہ کمپنی رکھ رہی ہے اور ٹو تھرڈ پیسہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو دیا جا رہا ہے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ بھرستہ چار ہو رہا ہے چاہے وہ بجلی بھاگ کے کرمچاری ہے سواسے بھاگ کے کرمچاری ہے آئی پی ایج بھاگ کے کرمچاری ہیں وہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑے پیمانے پہ یہ اس پرکار کی چور بجاری ہو رہی ہے اور ساتھ میں بڑی بات یہ ہے جو سال میں پہلے میں ہمارا بجٹ سیشن ہوا تھا اس میں مکہ منتری جی نے بجٹ بھاشن میں کہا تھا کہ جن کی کرمچاریوں کی موت ریٹائرمنٹ سے ایک دن بھی پہلے ہوتی ہے ان کے آشریتوں کو نوکری دینے کے لیے جو ہے وہ سرکار جو ہے ان کو بھی نوکری دے گی لیکن آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہیماچر پردیش میں ان چار سالوں کے اندر جو کرمچاری ہیں ان کی موت ہوئی ہے وہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے اور انہوں نے نوکری کے لیے اس لیے اپلائی کیا کیونکہ پریوار میں جو ہے وہ ان پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے روزگار جو ہے نہیں ہے اور کھانے کے لیے لوگوں کو ملنی رہا ہے اس لیے انہوں نے آج کی تاریخ میں بھی میں کہنا چاہوں گا پانچ ہزار ایسے لوگ ہیں جو پاتر بیکھتی ہیں نوجوان جو روزگار لینا چاہ رہے ہیں کیونکہ سرکار نے کہا تھا لیکن سرکار آج کہہ رہی ہے کہ کاریکرم ایسے نہیں چلے گا نیتی یہ ہے کہ پوری ساری جتنی بھی پوستیں ہیں جو ویکنسی ہے اس کا ایک پرسنٹ جو ہے وہ ان کو ملے گا جو کرنا مول ادھار کہہ دیا کہ ایک دن پہلے بھی جس کی موت ہوگی وہ بھی اس میں کبر کبر ہو جائے گا اور پچھلے ہم نے بیدہان صورت 70 میں پوچھا تھا تو یہ جواب نہیں دے پائے کہ اس میں کرنا مول ادھار کے اوپر کتنے لوگوں کو نوکریاں ملی اس کا جواب بھی نہیں مل پایا ہم نے کہا تھا کہ آپ نے آؤٹسورس کے اوپر دینی کے اوپر جو ہے وہ کتنے کرمچاری لگائے ہیں تو یہ کہا گیا کہ یہ سوچنا ہمارے پاس نہیں ہے اور آج میں کہوں گا کہ سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ چنابی ورش آ گیا اس لیے پچاس ہزار کرمچاری جو ہے وہ اب چور دروازے سے لگیں گے آؤٹسورس کے اوپر لگیں گے اور ساتھ میں کیا ہے کہ اس کی جو ہے یہ نہیں دیکھا جائے گے کس کو دینی ہے نہ کوئی اس میں ریزرویشن کا پوائنٹ رکھا ہوا ہے اور جو بھی آ رہے ہیں جو بھی مکہ منتری جی کے پاس آئیں گے جو منتریوں کے پاس آئیں گے ان کو یہ پچاس ہزار کرمچاری چور دروازے سے رکھنے کا فیصلہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسے نوجوانوں کے ہیتوں کی رکشہ نہیں ہوگی نوجوان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے آج ہمچل پردیش یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ پورے ملک کی اگر آپ پرسنٹ ہی دکھو تو اسے دگڑی چودہ پرسنٹ انیمپلائیمنٹ جو ہے وہ ہمچل پردیش میں یہ آنکڑا بڑا ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا جو انیمپلائیمنٹ ہے جو جیسے میں کہوں گا کہ جو انیمپلائیمنٹ ایکسچینج میں جنہوں نے لوگوں نے اپنے نام درج کروائے ہیں آج میں کہوں گا کہ چودہ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آج نوکریاں چاہ رہے ہیں لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے کچھ کرونا کی مار پڑی کچھ اس سرکار کی مار پڑ رہی ہے مکہ منتری یہاں سے چلے گئے کیا ضروری ہے میں کہنا چاہوں گا مکہ منتری تین دن کے لیے یہاں پہ نہیں ہوں گے کہاں پہ گئے ہیں وہ جانے کون سے فنکشن میں گئے ہیں کہاں پہ دیوی دیبتاؤں کو منانے گئے ہیں کہاں پہ دلی والوں کو منانے گئے ہیں کیونکہ یہ جو چناؤ ہوئے پیچھے ان چناؤوں میں ہیماشر پردیش کے لوگوں نے بتا دیا کہ پارلیمنٹ کا چناؤ جو تھا وہ بھائی الیکشن ہمارا وہ بھی کونگریس پارٹی کے حق میں جہاں کے مکہ منتری خود ہیں بندی پارلیمنٹری کونشنسی اور تین ہمارے ایک کانگڑا سے ایک ارکی سے اور ایک شملہ سے جو تین ہمارے اور بھائی الیکشن ہوئے چاروں کونشنسی سے کونگریس پارٹی جیتی ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آج ان کو کوئی بھی شواس نہیں ہے سطح میں رہنے کا مکہ منتری جی یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے یہ تھا کہ چپ کر کے جو ہے وہ اپنا ریجیگنیشن دیتے جنتہ کے دروازے میں جاتے اور پوچھتے لوگوں کو یہ سڑکے اندر ہے پولیس والوں کا کیا حال ہوا وہ ہم نے پہلے دن آپ کو بتا دیا کہ آج پولیس والوں سکیز کو بھی پرطارنہ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے پولیس والوں نے بردی میں آکے مکہ منتری کے جو گھراؤ کیا ہے آج میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا جہاں کی پولیس سے بھی مان لو اس پرکار کا بہوار ہو رہا ہے یہاں پہ کل منتری جی بول گئے میں اس ٹائم بھی کہا